نمسکر دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کو ابھی تھوڑے سمیہ پہلے ہی ریشیا سے ایس چار سو ایر ڈیفینس سسٹم ملنا شروع ہو گیا تھا اور ہم نے ایسے پانچ سسٹم خریدے ہیں اور یہ بہت ہی پوٹنٹ ویپن سسٹم ہے اور دوستو یہی ویپن سسٹم چائنا کے پاس میں بھی ہے تو ایسے میں انڈیا نیئر فورس کی کیا پلاننگ ہے چائنی جیس چار سو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو چائنی جیس چار سو سسٹم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا نیئر فورس کے ریپرزنٹیٹیو نے پارلیامینٹنگ سٹیننگ کمیٹی کو بتایا کہ یہ ان کی ڈائریکٹ ٹیکٹیکل پلاننگ کے اوپر ہے حالانکہ انہوں نے چائنی کا ڈائریکٹلی نیم نہیں لیا لیکن پھر بھی اس کے اوپر بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس چار سو سسٹم بہت ہی پورٹنڈ ویپن ہے اور ان کے پاس بھی ہے تو ایسے میں ہماری یہ پلاننگ رہے گی کہ کس طرح سے اسے ٹیک ڈاؤن کیا جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس بیٹر پری سیزن ویپن بھی ہیں اور ہماری ایک ٹیکٹیکل پلاننگ جو ہوگی وہ ڈائریکٹلی اس کے اوپر ہوگی اور دوستو ایسا اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ جب ہمارا چائنہ کے ساتھ میں ایک سٹینڈ آف شروع ہوا تھا اسٹرن لدہ کے اندر تو اس سمیہ ایسی رپورٹ آئی تھی کہ لائن آف ایکچول کنٹرول کے پاس چائنہ نے اس چار سو سسٹم بھی ڈپلوئے کر دیا ہے اور دوستو ہمارے پاس اس سمیہ اس چار سو سسٹم نہیں تھا ہمیں پچھلے سال کے انت میں ہی یہ ملنا شروع ہوا ہے تو ایسے میں اس سمیہ بھی انڈیا کافی پلاننگ کر چکا تھا اور سب سے بڑی بات دوستو جب ہم اسے خریدنے کی سوچ رہے تھے تو اس سمیہ امریکہ کی طرف سے ہمیں سینکشن کے لیے کہا جاتا تھا کہ کارٹ سیک کے تہت انڈیا کے اوپر سینکشن لگ سکتے ہیں لیکن انڈیا کے اوپر ایسے کوئی سینکشن نہیں لگے اور انڈیا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنی سرکشا کے لیے ہر وہ چیز کریں گے جو جروری ہے کوئی پروبلم تو نہیں آ سکتی اور اسے کیسے ہینڈل کیا جائے اس کے اوپر بھی وچار چل رہا ہے لیکن دوستو رشیا کی طرف سے یہ ہمیں اشور کیا گیا ہے ڈپلومیٹک سورسیج سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی طرح کی اس کی ڈیلیوری کو لے کر دیری نہیں ہونے دیں گے اور جس طرح سے تیپ لین ہے باقی کے چار ایس چار سو سسٹم کو انڈیا کو ڈیلیور کرنے کا اسی حساب سے انڈیا کو اس کی ڈیلیوری ہوگی تو اوورال دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا چائنہ کے ساتھ میں سٹینڈ آف چلا تھا تو اس سمیں ہمارے پاس اتنے ویپن سسٹم نہیں تھے لیکن اب دوستو ہمارے پاس رافیل فائٹر جیٹ بھی آ چکے ہیں ایس چار سو بھی آ چکا ہے اور باقی کے بھی ڈیلیور ہو جائیں گے اس کے علاوہ انڈیا نے بہت سے انمینڈ ایریال ویکلز کا بھی اوڈر دیا ہے اس ترہ مسائلز بھی ہماری انٹیگریٹ ہو چکی ہے سکھوئی 30 ایم کے آئی کے ساتھ میں برہموس مسائل بھی انٹیگریٹ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ اسی سال تیجس کے ساتھ بھی ہماری اس ترہ مسائل کے ٹیسٹ ہونے ہیں اور تیراسی لسی ای تیجس ایم کے ون اے کا بھی آرڈر دیا جا چکا ہے اور سبمرین کی پلاننگ بھی چل رہی ہے اور اس کے بعد میں دوستو چائنیز ایس چار سو سسٹم کو دیسٹ روئے کرنے کے لیے بھی انڈین ائر فورس پلان بنا رہی ہے یا پھر بنا چکی ہے اس کا کھلاسہ نہیں کیا جاتا تو ایسے میں انڈیا اب پوری طرح سے تیار ہے چائنہ کو ہینڈل کرنے کے لیے اگر کسی بھی طرح کی پروبلم آتی ہے دھنیا واد جہن